بیک اور اہم درین موضوع کے جس میں آئمہ کا ٹکراہ ہو رہا وہ کیا موضوع ہے آپ کو تعجب ہوگا حضرت داؤت کے بارے میں ایک خرافات ہے کہ جو جو ہم نے بیان کیا جو یہودیوں کے منافقین تھے لیکن حضرت داؤت کی پاور میں تھے تو ان سے دب گئے تھے لیکن ان کو کیا کہتے تھے وہ لوگ پروفٹ نہیں کہتے تھے حضرت داؤت کو حضرت سلمان کو کیا کہتے تھے پروفٹ نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے کنگ سلمان کنگ ڈیویڈ لیکن ساتھ میں کردار خراب کرتے تھے پاور کی وجہ سے دبے ہوئے تھے کردار خراب کرتے تھے بلکل وہی چیز جو عالم اسلام میں ہوئی رسول اللہ کی پاور ہے ان کا انکار نہیں کر سکتے کردار خراب کرتے لو کردار خراب کرتے لو شور بھی مچاتے رو توہین رسالت کا کردار بھی خراب کرتے لو شور بھی مچاتے رو توہین رسالت کا اور جن کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے اس کو صحیح بھی کھو ان کو چھاپو بھی کافروں کے ہاتھ میں بھی دو اور جب کافر اس کو کہیں کہ تمہارا نبی یہ تھا جب وہ اردو میں چھپے اور آریہ سماج کے لوگ دیکھیں اور وہ ہندو اردو کے عدیب جو تھے پڑھنے والوں کے ہاتھ میں جب سیائے ستہ گئے اور رونے کہ تمہارا نبی یہ تھا تو پھر شور مچا دو توہین رسالت کا تو حضرت دعوت کے بارے میں وہ منافقت جو یہودیوں نے کی تھی اسی منافقت کا پرچار کیا کس نے ابو حریرہ نے اور تمیمداری نے اور کابل احبار نے اب ان تین ناموں کا آپ سمجھ لیں یہ تین نام کون تھے ہمیں کہا جاتا ہم یہودیوں کو مانتے ہم تو لانت بھیجتے ہیں عبداللہ بن سبا پہ ہمارے پاس اس کی روایتیں بھی نہیں ہیں خود سوال کیا جائے کابل احبار کون تھا کابل احبار ایک یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں دو رسکشن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آکے واپس چڑھا گیا تھا اسلام نہیں لائے تھا جو خود علماء اہل سنت کے مطابع تمیم داری کون تھا عیسائی عالم دین ان دونوں کا ایک شاگر اور ان دونوں کا قریبی فرد کون تھے ابو حریرہ ابو حریرہ بھی یہودی نسل سے ہیں کابل احبار بھی یہودی نسل سے ہیں اتنا شور مچایا جاتا ہے عبداللہ بن سبا کا ہم تو لانت بھیجتے ہیں عبداللہ بن سبا پہ ہمارے روایتیں نہیں عبداللہ بن سبا کی لیکن طریقہ کیا ہے میڈیا کا اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے تو ایک موضوع جس میں آئمہ کا شدید اختلاف تھا اس زمانے کے علماء سے اور محدثین اہل سنت سے وہ کس موضوع میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت داہود نے اوریا نامی ایک سپاہی کی بیوی پہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ عاشق ہو گئے یہ موضوع تمام تقریباً کتوبہ اہل سنت میں یہودیوں سے آیا کہ وہ اسی ٹیمپل آف سلمان میں حیکل میں محراب عبادت میں تھے ماذا اللہ کبوتر آیا اس کبوتر کو پکڑنا چاہا تو وہ چھجے پہ گیا وہاں گئے تو وہاں پہ نیچے دیکھا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ تو ایک عورت نہا رہی تھی ماذا اللہ اس پہ عاشق ہو گئے ان کے بخار اور پھر اس کو جنگ پہ پھیج دیا مروا دیا اور بیوی سے ماذا اللہ نے تعلقات کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو میں اس کو دو سزائیں دوں گا ایک توہین اسلام کی اور ایک توہین نبوت کی یہاں عائمہ نے یہ فرمایا ان کے مقابلے میں کیا مکتب کھلا ان کے مقابلے میں کیا عقیدہ دیا گیا نہیں انبیاء سے توہین ہو سکتی ہے وہ فقط نبوت وہ قسم ہے وہ فقط وحی میں معصوم ہے سارے ان کاموں کو منصوب کرنے کے لیے ان کے درباری ملناوں نے ان یہودی نظریات کو پھیلانے والوں نے ان عائمہ کے دشمن نے بجائے نبوت کا دفع کرتے کیا نظریہ دیا کہ انبیاء فقط معصوم ہے کس میں وحی میں لیکن آپ کو تاجب ہوگا کلول بیان کریں گے کہ ایک اہم ترین موضوع جس میں رسول اللہ کی توہین ہوئی وہ غرانیق کی داستان ہے یہ چیزیں پتا ہونی جائیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس کے عدبار سے تو پھر قرآن کی معظلہ معظلہ حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ کو وہ غرانیق کی داستان سے نسبت دی جائے معظلہ معظلہ کے جس کو صحیح کہا جاتا ہے تو آئمہ نے جو جہاد کیا ہے وہ یہ والا بھی پبلک کے سامنے نہیں آیا ہے اور وہ جہاد تھا نظریاتی جہاد وہ فقط یہ نہیں تھا کہ نماز و روزہ اور وصل و غضو وہ تو تھا لیکن یہاں تو نبوت خطرے میں تھی وہ تو تھا یہاں توحید خطرے میں تھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرچہ میں نبوت بلند ہے امامت کی وجہ سے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ سے بڑے ہیں آئمہ نا مراد یہ ہے کہ صحیح توحید اگر پہچان نہیں ہے تو کس کے ذریعے سے اہل بیت کے ذریعے سے اور جب کہا جاتا ہے نبوت کا دفاع آئمہ نے فرمایا ہے تو مراد کیا ہے کہ آئمہ رسول اللہ سے بڑے ہیں ماذا اللہ نا مولا امیر المومین خود اشرف الانبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں انا عبد من عبید محمد اب یہ اور بات ہے کہ مولا امیر المومین اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے بلکل اپنا غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور مولا امیر المومین کو اشرف الانبیاء کیا سمجھتے ہیں نفس بے حکم خداون تبارک و تعالی یہ اپنے آپ تکبیر آرہ رسالہ آرہ حدری محلی باواز برaniu سرو亂 وہ اپنے آپ کو اشرف الانبیاء کے سامنے غلام سمجھتے ہیں اور اشرف الانبیاء ان کے لیے فرماتے ہیں عالی من نی و انا منہو عام طور پر مومین سمجھتے ہیں فقط امام حسین کے لیے روایت ہے یہ امام حسین کے لیے بھی ہے مولا امیر المومین کے لیے بھی ہے اور باقی پنجتن کے لیے بھی ہے اِنَّهُم من نی و انا منہو یہ بھی وہی موضوع ہے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں حسن منی وانہ منو حسن منی وانہ منو حسن منی وانہ منو اور بلکل یہی جناب سیدہ کے لیے